نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈے نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ خبر آزمگرد زلے سے ہے جہاں ودیت ویبا کی کرنچاری کی پٹائی سے بجلی ویبا کی کرنچاریوں میں دہشت کا ماحول ہے آپ کو بتاتے چلے کہ پاور سبسٹیشن برما خند دو جھیئنپور کی کرنچاری پنکت جیادوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر ہمیشہ کی طرح موجود تھا روستر کے حساب سے کٹوٹی چل رہی تھی تبھی کچھ لوگ آفیس میں پہنچے اور ویدیوت چالو کرنے کا دباؤ بنانے لگے ہم نے بہت سمجھانے کا پریاس کیا کہ ویدیوت روستر کے حساب سے چار بجے آ جائے گی پرندو وہ لوگ نہیں مانے اور ہم سے ہاتھا پائی کرنے لگے رجسٹر پھاڑ کر پھیک دیا لوگ سیٹ اٹھا لے گئے اس کے لکھی سوچنا ہم نے تھانے پڑ دی پر اس تھانی تھانے میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی پاور سرویس اسٹیشن امواری، نارائنپور کے دلیپ، پاور اسٹیشن جینپور بیرما کے کرمچاری، رودریش سنگھ، مننش رواستو دلیپ اور امرجیت نے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ اس گھٹنا سے ہم لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں ہم پرشاشن سے مانگ کرتے ہیں کہ ہماری سرکشا کی ویوستہ کی جائے انیتہ اس پرکار کی گھٹنات دوبارہ بھی ہو سکتی ہے جب تک پرشاشن ان لوگوں کو گرفتار نہیں کرتا ہماری سرکشا کی کوئی پختہ انتظام نہیں کرتا تب تک سارے کیندروں کی بجلی ٹھپ رہے گی میرا نام پانک جیادو ہے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ وہاں اپریٹر ہوں بیرما آئیڈیل کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ وہاں روشٹنگ کے سماعہ آئے لوگ گولیں سپلائی لگا دیجئے ہم نے کہا ایک چار بجے لگے گی اسی پر جگڑا کر لیا انہوں لوگ لکسیٹ لیک چلے گئے ہیں ریجسٹر خواہر دیئے ہیں اور مجھے مارے ہیں مارے ہیں تو یہ میکل بھی ہوئے آپ کا نئی میکل نہیں ہوئے آنے پر آپ نے کیا کہا جی وہی نمار پیٹ ہوئی وہی بتا ہے ابھی کچھ نہیں بولیں میں رودری سنگھ اور بیرما پاور ہاؤس پہ ساتھوں کے روپ میں کاریرت ہوں آپ گھٹنے کے بارے میں کیا ہوئے گھٹنے کے بارے میں گھٹنے کے ٹائم ہم موجود تھے اور ہمارے دوسرے ساتھوں پانک جیادوں سے کافی باتمیجی ہوئی ہے مار بھی ہوا ہے اور کئی بار انہوں نے سمجھانے کی کوشش کیا اور اس ٹائم وہ ان کا ڈیمانڈ تھا کہ لائٹ آن کی جائے لیکن لائٹ نے روشٹنگ کا ٹائم تھا کٹھوٹی کا ٹائم تھا جس سے آن نہیں کیا جک تھا لیکن وہ منہ کرنے کے بعد بھی مار کیے اور باتمیجی کیے اور پورے پار ہاؤس میں توڑ پھوڑ کیے ہیں جس میں ہماری لاغ سیٹ تک بھی لے کے چلے گئے ہیں اس ٹائم ہم لوگ ہرتال پہ بیٹھے ہیں اور تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمیں ان کے گرفتاری کا سوچنا نہیں مل جاتا تھانے میں تحریر دیئے ہیں اپنے آدھیکاریوں سے بھی بات کیئے ہیں ایڈیو سر انہوں نے آسواسن دیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے